اسلام علیکم رویل ٹیلر کی ایک اور ویڈیو میں خوش آمدید آج ہم آپ کو بین بنانے کا طریقہ بین سلائی کرنے کا طریقہ ایک بتائیں گے جو آپ نے پہلے کافی ساری ویڈیوز میں دیکھا ہوگا لگایا بھی ہوگا آپ نے بین سلائی کر کے لیکن یہ والا جو طریقہ ہیں یہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے ڈیفرنٹ طریقہ ہیں اور یہ دوسروں کی نسبت تھوڑا سا یوں کہہ لیں کہ دو تین سلائیاں زیادہ لگ جاتی ہیں لیکن اس میں آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کے جو بین کی کوالٹی ہے وہ کتنی زیادہ اچھی نکل کے آتی ہے اس بین سے تو چلیے ویڈیو شروع کر لیتے ہیں سب سے پہلے تو ہم نے بین اپنا کٹنگ کر کے ٹھیک ہے ہاں میں اس شئے میں بین کٹنگ کرتا ہوں اگر آپ کہیں گے تو اس کے اوپر بھی ہم انشاءاللہ ویڈیو بنا دیں گے یہ آپ کے بتانے کے اوپر ہے اگر آپ کمٹ کرتے ہیں تو انشاءاللہ ہم میں بھی یہ بھی جیز آپ کو بتا دوں گا اور دوسری ہم نے جیسے نارمل بین کو چپکاتے ہیں ہم نے ایسے کپڑے کے اوپر اس کو چپکا لیا ہے ٹھیک ہے اب ہم اس کی سلائی لگائیں گے یہ ہم اس کو سلائی لگا چکے ہیں اب ہم نے یہاں سے جیسے نارمل بین کو یہاں سے کٹنگ کرتے ہیں بس ہم نے یہ اس کو کٹنگ کرنا ہے اور ایک چیز کا آپ نے اس میں ڈیفرنس ضرور کرنا ہے ایک دو چیزوں کا میں آپ کو یہاں پہ بتانے لگا ہوں کہ دوسرے بین میں نا یہاں پہ ہم کٹ لگا دیتے ہیں تو یہاں پہ ہم نے کٹ نہیں لگانے اس کی بھی ایک وجہ ہے جو کہ انشاءاللہ آگے میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہاں اس کی وجہ سے بین خود بخود جو ہے بڑا پیارا بڑی پیاری شیم میں گلائی میں خود ہی بیٹھ جاتے ہیں اور یہاں پہ دیکھیں ایک سوطر فاصلہ چھوڑ کے یہ سنگل کو جس پیس کے اوپر ہم نے چپکایا ہوا ہے اس پیس کو ہم نے یہاں سے کٹ دینا ہے لیکن یہاں سے ایک سوطر آپ کپڑا لازمی اس میں چھوڑیں گے جو کہ ہم نے اس کا دباؤ لینا ہے کپڑے کے اندر جو آئے گا اس کی کٹنگ ہم کر چکے ہیں یہ ایک سوطر کی تو اب ہم نے اس کو بس جسٹ سیدھا کرنا ہے یہ بلکل اسی بین کی طرح ہو رہا ہے بس تھوڑا تھوڑا فرق ہے اس میں اچھا یہ والی سلائی ہم نے چاہیں تو آپ اس تری بھی کر سکتے لیکن میں آپ کو یہ ریکومنٹ کروں گا کہ آپ اس کو اس تری سے نہ کریں آپ اس کو ایسے ہی سلائی لگائیں اور یہاں پہ آپ دیکھیں گے تو یہاں پہ ہم نے ایک سوطر کا دباؤ چھوڑا تھا کپڑا نیچے چھوڑا تھا بکرم کے بعد تو اسی کو ہم یوز کرتے ہوئے سلائی لگائیں گے بہت سارے لوگ یہ گلتی کرتے ہیں کہ جب یہ والی سلائی یا پریس بھی جب اس کو کرتے ہیں تو اس میں یہ والی یہ والا جو نیچے والا کپڑا ہے اس کو باہر والی سائٹ پہ ایسے آنے دیتے ہیں جو کہ بہت ہی غلط ہے اس کی وجہ سے بین کی شیو بھی خراب ہو جاتی ہے اور لک تو خراب ہوتی ہے ہم نے یہاں سے اس کو ایک سلائی لگا لینی ہے اور یہاں سے یہ والا جو نیچے والا کپڑا ہے ہم نے تھوڑا سا اپنی طرف کیچ کے رکھنا ہے ہلکا ہلکا سا بہت زیادہ نہیں یہ دیکھیں یہ والا جو کپڑا ہے یہ باہر نظر نہیں آنا چاہیے اس کو پروپر اندر چلا جائیں اور یہ والی جب جگہ آج ہے یہ والی اینڈ والی سائٹ دوسری سائٹ تو یہاں سے اپنی طرف ہم نے نہیں کچھنا اس کو دوسری طرف کھینچ رہا ہے ہم نے ایسے ہلکا ہلکا سا اچھا کچھ لوگ اب یہ سوچ رہے ہوگے کہ یہ ہم نے سلائی لگا دی ہے تو اس بین کو ہم نے لگانا کیسے ہیں لگانا ہم نے اس کو فالس کے ساتھ ہے فالس سے کہہ لیں یا اس کو مگزی کے ساتھ کہہ لیں کہ مگزی کے ساتھ ہم نے اس بین کو کمیز کے اوپر لگانا ہے وہ بھی آپ کو میں لگا کے دکھاتا ہوں یہ اس کو سلائی لگانے کے بعد ہم نے اس کو بلکل برابر ایسے کر کے یہاں پہ اس سینٹر میں ایک کٹ لگا لینا ہے جو کہ نورملی سارے بین میں کیا جاتا ہے اچھا یہ ہماری ہے جی اب شرٹ یہاں پہ بین لگنا ہے اب ہم نے یہاں سے اس کو بین کو لگانا شروع کرنا ہے اور یہ میں آپ کو بتاتا چلو کہ یہ ہم نے ہاف بین کتنا لگانا ہے فل بین لگانا ہو یا ہاف بین لگانا ہو دونوں میں طریقہ سیم ہے ہاف بین سے مراد آدھا بین نہیں مطلب ہاف والا بین ایک چیز آپ ساتھ ساتھ لازمی چیک کرتے رہیں کہ یہ والے جو ہمارا سینٹر ہے یہ برابر آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے اس چیز کو لازمی آپ نوٹس میں رکھیں موسیقی 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 اس کے ساتھ یہ ایک ریب فالس ہم نے کاٹ کے رکھی ہوئی ہے ٹھیک ہے اس کو ہم اس کے ساتھ لگائیں گے اور یہ جس طرف یہ بین آ رہا ہے بین کی طرف ہم اس کو فالس کو رکھیں گے یا سی اور ہم اس سلائی کے اوپر دوبارہ ایک اور سلائی لگا جائیں گے یہ سلائی بھی ہم لگا چکے اور فال تو دھاگے اسی ٹائم کاٹ دینے اچھے ہوتے ہیں اور یہ والا جو ہم نے فالس لگائی ہے اس کو ہم اس طرف کو ٹرن کر کے یہ اس کی آخری سلائی ہے یہ اس کو ہم اس طرف کو ٹرن کر کے یہاں پہ ایک سلائی لگا دیں گے اس سلائی کے بعد اس کو پریس کریں گے پریس کرنے کے بعد اس کی ترپائی بھی ہونی ہے یہ نہ سوچئے گے کہ اس کی ترپائی نہیں ہونی لیکن اس کی جو اینڈ والی لکھ ہے وہ میں آپ کو دکھاؤں گا انشاءاللہ یہ بہت ہی زبردست اس کی بڑی یونیک سی لکھ آئے گی یہ والا جو فالتو کپڑا ہے اس کے اندر یہ والا جو اس کو ہم نے ایسے کٹنگ کر دینا ہم اب اس کو پریس کریں گے بین کو ہم نے تھوڑا سا اس کے شاور کی مدد سے پانی لگا کے اس کو ہم نے اس طرح پریس کر دینا اور جو نیچے ہم نے فالس لگائی ہے جو مگزی ہم نے لگائی ہے وہ ایسے نیچے والی طرف بٹھا کے اس کو ہم نے پریس کر دینا اب کچھ لوگ یہ بھی سوچتے ہوں گے کہ یہاں سے پتہ نہیں بہت موٹا ہو جاتا ہے بین کس طرح کا ہوگا تو کچھ بھی نہیں فرق پڑتا اس سے ٹھیک ہے اب میں آپ کو کمی سیدھی کر کے بچھا کے دکھاتا ہوں کہ اس کی لک کیسی آتی ہے یہ دیکھیں یہ ہمارے بین کی فائنل لک ہے اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں سائیڈوں سے کسی قسم کا کوئی بل نہیں بڑے ہی پیار سے بڑے ہی ارام سے یہ بین بیٹھا ہوا ہے اور یہ آپ کو پہننے میں تنگ بھی نہیں کرے گا اور نہ ہی اس سے کمیز پیچھے جانا شروع ہوگی بلکل اس سے کچھ بھی نہیں ہونا یہ ہم نے ہاف اس میں چھوڑا ہے ٹھیک ہے بیسیکلی یہ اوپن شرٹ ہے ٹھیک ہے یہ اوپن شرٹ ہے ساری اور یہاں سے یہ چورس کندے والی کمیز بنی ہے اور اگر آپ چورس کندے کی کٹنگ بھی سیکھنا جاتے تو ہمیں کمنٹ کیجئے ہم انشاءاللہ ضرور آپ کو بتائیں گے تو یہ تھا ہمارا بین جس کی لوگ دوسرے بین کی نسبت بڑی پیاری نکل کے آ رہی ہے ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اللہ حافظ